بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے فیس بک کے تمام بھائیوں کو دوستوں کو سادس علی خان کا سلام میرا میو بھائیوں جیسا کہ آپ پہ پتو ہے کہ ہمیشہ جو میو ٹیلنٹ ہے وائے میں آپ کے سامنے لے کے آؤں ہوں وہ ٹیلنٹ ہے اجابر کروں اور آج جائنٹ ٹیلنٹل بندہ لو میں نے دعوت دیئے واقع نام کئی تعرف کو محتاج نہ ہے تو جناب شاہد گفور صاحب میرا آج کا مہمان ہے میں انہوں نے دعوت دہوں گا سٹوڈیو میں آمیں اسلام علیکم شاہد بھائی اللہ کا شکر ہے آپ کی کیسی طبیعت شاہد بھائی جی الحمدللہ دعا ہے آپ کی اللہ کا قرم جی اللہ کا پاک کا قرم ہے جناب شاہد بھائی ماشاءاللہ آئی ٹی کا شعبہ میں بہت کام کرنا ہے ہماری نوجوان نقل جو میو پو میں واقع لئے رول مادل ہیں تو آج میں آپ کو انٹرویو کروں گو تو شاہد بھائی سب سے پہلے نے آپ اپنو تعرف کروا دی میرا نام شاہد گفور ہے اور بھائی وین کے ساتھ ایک گھاؤں ہے وطنہ موسو میرے کانو کے ماشاءاللہ بہت کاروں گھاؤں ہیں تو آپ بھی ویزٹ کریں اگر پچھلی سٹیٹ دیکھے جائے تو ہمارا جو دادا بابا ہاں یہ جناب ہے تو جب پاکستان بنو ہو تو ہمارا جو دادا بابا ہاں انہیں حجرت کر رہی پاکستان روبا کے بعد ہماری جو رہائشیں بھائی وطنہ میں ہیں اور الحمدللہ جو میری پیدایشوں بھی وطنہ کی گئی ہیں ماشاءاللہ شاہد بھائی ماشاءاللہ وطنہ گاؤں سے تعلق رکھے ہیں اور جو ان کی تحسین لے ارائیوین ہے تو شاہد بھائی ماشاءاللہ آپ نے آئیٹی شعبہ کے اندر بڑوں کام کرو ہے وہ کام ہے میں پوچھوں گو کہاں آپ نے کرو ہے لیکن سب سے پہلے ہی بتاؤں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے اور آپ نے یہ جو تعلیمی میدان میں آپ نے آئیٹی شعبہ میں کام کرو ہے تو کہاں کام آپ نے میوپون کلیے کرو یہ بھی مولو بتاؤں ماشاءاللہ بہت اچھو سا حوال ہے جب تعلیم ہے جو میری فسی پری انجینر ہے اور یہ کے علاوہ جو میرے کورسز کا بہتا ہاں جن میں کورسز میں سب سے پہلے جو آجا ہوا ہے جو ٹاپ آف در لیسٹ ہے وہیں گرافک ڈیزائنی یہ کے علاوہ جو ہے بیوڈیو ایڈنگ بہت اچھا طریقہ سو میں جانا ہوں اور میں چاہوں کہ میں یہاں چیزیں بھی آپ سابندوں سے کھاؤں تو یہ کے علاوہ جو دوسرا کورسز ہیں آفیس منیجمنٹ کہاں ہے اور یہاں سے ریلیٹی بھی بہت سا کورسز ہیں ادر سکینز ہیں انہیں پہ میں انشاءاللہ آپ لوگ شیئر کرتا ہوں آجا شایر پہ ہی بتاؤ کہ آپ نے ماشاءاللہ جہاں تک مور پتو ہے یوٹیوب پہ کچھ چینل بھی بڑھایا جن میں اے جی سٹارز چینل ہے میو سٹوڈیو چینل ہے تو کائیں گے پہنے چینل ان کا بارم بتاؤ اور ساتھی بھی بتاؤ کہ ان پہ کے سو مباد جو ہے وہ موجود ہے جی تو میرا چار چینل ہے الحمدللہ جہاں میں جو سب سے پہلے جو چینل ہے وہ اے جی سٹارز کنا ٹھیک ہے وہاں پہ آپ لوگ ویڈیو ایڈیٹنگ کا جو سوٹر ہے ویم ملیں گا کوئی اپریٹنگ سسٹم اگر آپ ڈاؤنلوڈ کنا چاہو ویم مل سکنے گا یا کے علاوہ کوئی اور سوٹر ویرز لائک ایڈیم ہے وہی ہی سو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکو ہو اور یا کے علاوہ بھی دوسرا سوٹر ویر ہیں جن میں ایڈیوکیشن کا حوالہ سو جو ہماری ایکسرسائز موجود ہیں بیجی سکنز کی طرف سے جو کورسز کروایا جا رہا ہے کیونکہ میں خود ان میں انرول ہو ان کورسن کی جو ویڈیوز ہیں ایکسرسائز کی ہونوڈی پوئیس کی وہ یہاں پر موجود ہیں آپ ان کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آجو شاید بھئی ایک ہی بات بتاؤ کہ آپ نے مولو آف دی ریپورٹ بتایا کہ یہ جو گرافک ڈیجائننگ کو کورس ہے واہ یعنی کہیں قریب مستقبل قریب میں میں کروان جا رہا ہوں تو ماشرلہ جو گرافک ڈیجائننگ کو تو بہت ایک بہت اچھو کورس ہے اور یہ بتاؤ کہ یہ جو گرافک ڈیجائننگ کو کورس ہے ہمارے نوجوان اور لوگ کتنا مفید فیوچر میں ثابت ہو سکے تو یہ کورس کی ڈیوریشن کا ہے ہاں جی جو سب سے پہلے تمہیں کہ ڈیوریشن بتاؤں گو جو ڈیوریشن ہے کمو بیش ہے جو تین ماہ کی لیکن جو ادارہ جو یوریسٹیز اور جو پالیس جو اکیڈمیز ہیں یہ جو کارما وہاں یہ کل چھ مہینہ کی کروار ہوئے کل چھ مہینہ کی کروار ہوئے یعنی کہ ہرے کو اپنے ٹائم پی رہے انہیں اپنا حساب تو چلنو ہے موہ اپنا حساب تو چلنو ہے تو میں انشاءاللہ اپنے تین مہینہ کے اندر ہی کروار ہوں کوشش میری یہ ہی رہے گی کہ میں آپ کو کم مز کم ڈیوریشن میں کروار ہوں اور بہت ہی اچھا طریقہ سکا گیا اور جو رہی بات گرافک ڈیزائنگ کا سکوپ کی جی گرافک ڈیزائنگ کو سکوپ ہے آج کا دور میں بہت زیادہ ہے آپ دیکھ سکو ہوں کہ کوئی بھی جو فلیکس بنے ہیں اگر آپ کوئی فوٹو ایڈٹ کر رہا ہو تو او بی فوٹو شاپ میں یعنی ہی پورسن میں آجا ہوئے گرافک ڈیزائنگ میں اگر آپ کوئی لوگو ڈیزائنگ کروگا او بی گرافک ڈیزائنگی کا پورس میں جائے گی اگر کوئی ویب سائٹی ڈیزائنگ کروگا بلکل ٹھیک ہے تو شاید بھائی یہ جو پورس آپ کرائیں گے کائن کی بجاہت کر دو کہ یہ کہا آن لائن آپ کراؤ گا اور یہاں کی جو فیس یا کہ جو چارجی جو کہاں ہوئیں گئی بھی ہمارے میو بھائیں لوگ بتا دے یہ سبن کے بارے ایک خوشکوری ہے کہ جو یہ پورس ہاں بہت ایکسپینسیو ہوں جو میڈل کلاس جو لوگ ہیں خاص طور پر جو بچارہ غریب ہیں ٹھیک ہے وہ ان پورسن کے ہمارے پہلی بات ہوڑنا کرسکیں دوسر نمبر پر ان کو جو ٹائم ٹیبل ہیں ان مینیج کرنے بہت مشکل ہے ٹھیک ہے کیونکہ یونیورسٹین کو جو کہیں کہ ہمارا جو سکول ہیں کالج ہیں ان کا احساس ہو تھوڑا علیدہ ہے ٹھیک ہے تو واقع ہمارے جو جو ڈیوریشن ہے جسے میں نے پہلے بتائی کہ میں صرف تین ماہ کو ڈیوریشن راتھوں گا اور پوشش کروں گا کم از کم ڈیوریشن میں آپ کو کروا دوں اچھو ہی پتاؤ کہ شاید بھی اگلے سوال میرے ہوئی ہے کہ جو آپ کورس کراؤ گا گا تو ہی آن لائن یعنی کہ ہوئے گو کہاں تدھی کس آپ یہ کورس کروا گا جو کورس ہے نینے میرے چینل ہے اور الحمدللہ بہت ہی بھرپور انداز میں ہمیں کروا گا آپ یہ آن لائن بھی دیکھ سکو سٹریمیں کر کے دیکھ سکو آن لائن کلاس یعنی کہ جسے ہم مجھوٹو پہ ریکوست کرو گا تو میں بھی مطلب یہ ہے کہ آپ اون لائن بھی کر سکو ہو اوف لائن بھی کر سکو یعنی دو طریقہ صرف کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت دیکھو جی ماشاءاللہ جو شاہد بھائی ہیں واقع دل میں ہماری میو قوم کے لئے کتنی طرف ہے میو قوم کا نوجوانہ کے لئے کتنی طرف ہے کہ وہ یہ چیزیں چاہ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل پیچھے نہ رہے بلکہ تعلیم کا میدان میں آگے بڑھے تو یہ بتاؤ کہ آپ میو پرازے کی کون سی ایسی شخصیتن سے متاثر ہویا کہ آپ یہ تعلیمی فیلڈ میں آیا اور آپ نے سوچی کہ جو میو قوم کا نوجوان ہے ان لو یہ جو کورسیں وہ کر رہا ہے جو ہمیں کون تو شخصیتن سے متاثر ہویا جی سب سے پہلے جو متاثر ہویا یا فیلڈ کا حوالہ سو ہے بھائی سائی کو الحمدللہ وہ نے ایڈوکیشن کا حوالہ سو بہت زیادہ سکرگل کیے تمام اپرادری کے مارے اور یا کے علاوہ جو دوسرا جو لوگ ہیں ان کے مارے بھی بہت سکرگل کیے اور فیلحال یعنی ایڈ پریزنٹ بھی یا ٹیم بھی بھی کرنا بھی لے گی اور میں بہت شخصیت سے سو بہت زیادہ متاثر ہوں اور الحمدللہ ان کا نقشہ قدم دیکھ کے میں آسٹر کو کھاروں میں چاہوں کہ میں بھی تھوڑا سو اپنے ہی سویا میں ماشاء اللہ بہت بہت ماشاء اللہ آپ قابل تعریف ہو کہ ہماری میو قوم کا نوجوانن کے لیے آپ کا دل کے اندر اتنی تڑپ ہے اتنی اچھا ہاتھ ہے اور آپ انہیں بلندین کا عالی مقام پہ دیکھنوں چاہو تو ایک سوال میں رہی بھی آپ سو شاید بھائی کہ اب جیسے کرونا وائرس آئیو ہے تو لوگ گھرن پہ موجود ہیں کرن لوگ کچھ بھی نہ ہے تو ان لوگ آپ کہاں پیغام دینوں چاہو ہو آج جو ہمارا میو قوم کے نوجواننے کہ وہ کہاں کریں یا فارق تائم انہیں کہاں کرنوں چاہاں بھی ہاں جی ان کے مارے میں یا یہ سیجسٹ کروں گا کہ دیکھو جی کرونا کریسیس کے وجہ سو جو کالیمی نظام ہے وہ درم برم کو چھکا ہے بلکل ہے کافی عرصو ہو چکے سکول کالیگ یونیورسٹیز بند ہیں بلکل ایون کے جو اکیڈمیز ہیں وہ بھی بند ہیں بلکل تو میں چاہوں کہ جو آپ کو جو فری ٹائم ہے یوں یا بلکل فری مت کرو یا میں کوئی نہ کوئی چیز سکھو بلکل جسو آپ نہ صرف لرن کر سکو بلکہ آپ آگے ارن بھی کر سکو ہاں بلکل مارش اللہ جی جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھو ہے کہ ہماری میو کونٹو نوجوانے شاہد گفور وطنہ گاؤں سو رائے ون تحصیل سو بھائی کو تعلق ہے اور صرف چوبیس سال عمر ہے یہ دیکھو کہ چوبیس سال عمر کے اندر کہ نہ صرف سارا کورس خود کر آئے بلکہ آن لائن اپنا یوٹیوب چینل ان پر ان کورسنیں آگے بھی پھیلا رہو ہے آگے بھی جو میو کونٹو نوجوان ہیں یا دوسری برادرین کا نوجوان ہیں ان لو ان کورسنیں کروار رہو ہے اور یہ میرا بھائی اور وہ کورسن جنہیں آپ کر لے ہو گانے تو ان کی فیوچر میں بڑی ڈیمانڈ ہے آپ کو کوئی بھی جوب کر سکو کہیں بھی جا سکو آپ کبھی انشاءاللہ بھوکا نہ مرسو ان کورسن کی ڈیمانڈ ہے جو ویچوال یونیورسٹی ہے جو ڈی جی سکل لیں جہاں میں ڈی جیٹل مارکیٹنگ ہے گرافک ڈی جائننگ ہے فری لانسنگ ہے یہی تو آگے فیوچر ہے انہی تو فیوچر میں انہی کورسن کی ڈیمانڈ اور انہیں شاہد بھائی ماشاءاللہ کروا رہا ہیں تو یقینی طور پہ یہ میو کون کو فخر ہیں اور میں میو تنجیمات جو ہیں اور میو فورسو بھی کہوں کہ بھئی ان کو نام جو ہے وہ ایوارڈ کے لیے تعلیمی ایوارڈ کے لیے ان کا نام کو بقاعدہ اعلان کرو جاوے اور ایسا سپور جو ہے ہماری برادی کا فخر ہے تو جناب بھائی کا شاہد گفور کا یوٹیوب پر چینل بھی ہیں اے جی سٹارز چینل ہے میو سٹوڈیو چینل ہے دوسر چینل ہے یا ویڈیو کا یا ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں جو ہے یا کہ چینل ان کا لنک بھی موجود ہے انہیں آپ سبسکرائب کرو میں تمام سو ریکویسٹ کروں کہ انہیں سبسکرائب کرو ان ویڈیو نے دیکھو خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور اپنا دوسر 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 ریکمنٹ بھی کرو خود بھی علم حاصل کرو اور یہ علم کا چیراغ آگے بھی پھیلاؤ اور یہی سبسکرائب کرو سب کا اجاریہ ہے میرا بھائیو کرونا ویڈیو پڑ ہوئے دنیا گھرن میں فارگے اور خالی دماغ شیطان کو رہوے تو کیوں نہ کوئی مفید چیز سیکھ لی جاوے تو یہ شاہر بھائی ماشل ان چیزیں میں سکھا رہے ہیں ان کورسے نے کروارا ہے چوبیس سال کی عمر میں تو ان کو بھرپور فائدہ اٹھاؤ اور یہ علم کی روشنی آگے پھیلاؤ شکریہ